اس ویڈیو میں میں بات کرنے بالا ہوں کہ مالی جاتی کے اپنام کون کون سے ہیں اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی اپنے آپ میں مہتپورن ہے دوستوں اصر ایڈیوکیشن پہ آپ سب ہی کا ہاردک اوینندن ہے اور ہمیشہ رہے گا دوستوں یہ ہم بات کرتے ہیں مالی سماس کی تو آپ نے کئی مندر کے سامنے پوجہ پنڈال کے سامنے بھگوان کے پسپ کی ویوستہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی مالی سماس کو عوصر ہی دیکھا ہوگا دوستوں اتحاس گواہ ہے اور اتحاس بیرو والی اتحاس مالی سماس کا رہا ہے اتینت ہی دیش بھک پوجہ پارٹھ میں آستھا رکھنے والے سناتن ہندو پرمپڑا میں ویسواس کرنے والے سماس کو مالی سماس کہا جاتا ہے دوستوں مالی جاتی کے لوگ بھاگوانی بسے سگے ہوتے ہیں یدی آپ کے بھی بھاگوانی میں کروانے کی اچھا ہو یا کسی بھی پرکار کی پیر پودھوں کے سمبندت جانکاریاں ہو تو آپ مالی سماس سے سہج ہی پرابت کر سکتے ہیں اور پھولوں کے بیسائے میں تو یہ ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں دوستوں سبجی پھول یا مسالوں کی چھوٹی بھسلے اگانے کے کارن ان کی آرثک استحتی پہلے پرچین کارل میں اتنتی ہی اچھا ہوا کرتا تھا آج کے دور میں جب بیعپک ہو گیا ہے بیوستائی بھی ویسوی کرن ہو گیا ہے تو ایک ہی کارل کو الگ الگ لوگ بھی کرنے لگے ہیں تو کمپٹیشنز کی بھاونہ جو ہے وہ سوہابی کروپ سے آیا ہے جس وجہ سے آرثک استحتی میں بھی بدلاو مالی سماس کے مدھ میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں لیکن یدی کوئی بھی فسل یا سبجی یا پھول کے بھی سمیں آپ کو جانکاری پرابت کرنا ہو تو آپ مالی سماس سے سمپرک کر سکتے ہیں مالی سبد سنسکرت کا سبد مالا سے بنا ہے پھول اگانے کے کام کے کارن انہیں پھول مالی بھی کہیں کہیں کہا جاتا ہے مالی جاتی کے لوگ اتنت ہی اچھ سوہاب کے ہوتے ہیں بھارت سرکار کی سچی کے مطابق مالی جاتی اوویسی سرینی میں آتی ہے مالی جاتی کے لوگ اتتر پردیس بیہار پسیم بنگال اوڑیسا مدھ پردیس مہاراستر راجستان گجرات اور آنتر پردیس جیسے راجوں میں لگ بھگ 89 جلوں میں پھیلے ہوئے ہیں دیش بھر میں مالی سماس کے قریب 596 گوتر ہے دوستوں یدی ہم بات کرتے ہیں مالوار میں قریب ایک درزن مالی سماس میں آپ کو گوتر ملیں گے یدی ہم اب چلتے ہیں ان کے اپنام کے بھی سائے میں تو مالی سماس کا اپنام میں کچھواہا پریہار سولنکی پمبار گہلوت سنکھلا تنبر چوہان بھاٹی راتھوڑ دیبرا دڑیا اتیادی سامل ہے یہ اتیانت ہی بہت ہی ایک بیابک سماس کے روپ میں مالی سماس کا آپ کو پہچان دیکھنے کو ملے گا دوستوں یدی آپ مالی سماس سے آتے ہیں تو اپنے سماس میں سکھا کا پچار پچار کریں اپنے سماس کے جو بھی بچے ہیں ان کو سکشت کریں ان کو آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ جدی سب ہی سماس آگے بڑھیں گے تو دیس آگے بڑھے گا اور ہمارا ultimate goal جو ہے اس طریقے کے ویڈیو بنانے کا ultimate goal جو ہے وہ دیس کو development کروانا ہے ہمارا پیارا بھارت جو ہے وہ ویسوک سکتی جو ہے بن کے پرثم نمبر پہ آنا پرثم نمبر economy جو ہے جب مودی جی کہتے ہیں دنیا کی third بڑی economy میں تو میں کہتا ہوں first بڑی economy کیونکہ ابھی جو economy ہے only 25% پیپول جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں تب ہم third نمبر پہ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں تو first نمبر آ جائے گا یدی سبھی سماس سکشت ہو جائے اور اپنے اپنے بیعصائی کارج کرنے لگے کہیں پر بھی بیٹھے سامے بیارواد مت کیجئے time is money سمجھئے time کا صدوپیوگ کس پرکار سے کیا جا سکتا ہے سماس کے اندر پریوار کے اندر دیس کے اندر اس کو management time management بہت ہی اچھے طریقے سے کریے اور اپنے سماس کے لوگوں کو سکشت کیجئے بچوں کو سکشت کیجئے مدد کیجئے نوکی اپنے ہی سماس کے لوگوں کو یا کسی بھی سماس کے لوگوں کو دیس کے کسی بھی ناغری کو پاؤں پکڑ کے کھیچنے کی آوشکتہ نہیں ہے لوگوں کو آگے پر ساہت کرے ایک دوسرے کو مدد کرے اور دیس آگے بڑھائے دوستو جدی آپ مالی سماس سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو بھی ہمارے ویڈیو کو لائک سیر سبسکرائب کیجئے گا جدی کوئی بھی سناتن ہندو سماس سے بلاؤنگ کرتے ہیں جن کو سناتن ہندو پرمپرہ میں اور دیس بھکتی میں وشواس ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا دوستو کے ساتھ سیر بھی کیجئے گا ملتے آگے تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت بندے ماتر ملتے آگے